چھوارے کھانے سے کیا فائدہ ملے گا؟ آئیے دوستو ہم جائیں گے چھوارے کھانے کے یہ فائدہ ہے جس کو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ روزانہ چھواروں کا سیون کریں گے تو آپ کے شریر کی وہ بیماری جر سے ختم ہوگی جس کو سن کے آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کیسی دیری سے آج کا ہمارا وشہ چھوارے کھانے کے فائدہ ہے خجور سوکنے کے بعد چھوارا بن جاتی ہے یہ انڈیا میں بہت زیادہ کھائے جانے والا پدارت ہے اس کا زیادہ تر استعمال شادی بیعہ اور دہر میں کارے کرموں کے اندر ہوتا ہے تو آئیے ہم جانیں گے چھوارے کھانے کے فائدہ جس کے کھانے سے آپ کے کون کون سے روک جو جڑ سے دور ہوں گے چھوارا اور خجور ایک ہی پیڑ سے اتپند ہونے والے فل ہیں دونوں کی تاثر گرم ہوتی ہے اور دونوں کے سیون سے شریر مجبوت ہوتا ہے خجور سوکنے کے بعد چھوارا بن جاتا ہے حالانکہ خجور چھوارے سے زیادہ فائدہ من مانایتا ہے چھوارے کھانے سے اما شے کو اتیرکت بل ملتا ہے جس سے بوجن اچھی طرح سے پچ جاتا ہے چھوارے کا کی تاثیر گرم ہوتی ہے تھنڈ کے دنوں میں اسے کھانے سے نالی کے دردے میں آرام ملتا ہے چھوارے وہ خجور دل کو شکتی پردان کرتے ہیں دل کو مضبوط کرتے ہیں شریر میں ارکت کے بہا اوبردی کو گتی دیتے ہیں یعنی کی بلیڈ پیشر کو کنٹرل کرتے ہیں نارمل کرتے ہیں ساتیزہ سائٹیکہ روگ سے پڑد لوگوں کو روزانہ چھوارے کا سیون کرنا چاہیے اس سے ان کے سائٹیکہ میں بہت زیادہ ان کو آرام ملے گا جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کو چھوارے کے گودے کو مکسر میں پیس لینا چاہیے اور پھر اوبلتے ہوئے دودھ میں اس کو ڈال لیں اس کو مکس کر کے تھنڈا ہونے کے بعد اس کا سیون کریں اس سے ان کی بھوک کی سمسیہ ختم ہو جائے گی اور بھوک نہ لگنے والی سمسیہ جڑ سے ختم ہونے کے ساتھ ان کو بھوک زیادہ لگے گی تو چھوارے کے گودے کو مکس کر لیں مکسر میں اور اس کو گرم اوبلتے ہوئے دودھ میں ڈال کر تھنڈا ہونے کے بعد اس کا سیون کریں سردی کی دنوں میں کئی محلاؤں کو ماسک دھرم سے جوڑی سمسیہیں ہوتی ہیں ایسے میں چھوارے فائدہ من ہو سکتے ہیں چھوارے خانے سے ماسک دھرم کھل کر آتا ہے اور کمر دردے میں بھی لاب ہوتا ہے شاریرک جلن کو دور کرنے کے لیے چھوارے کا پانی کا سیون کریں اس سے ان کو بہت زیادہ لاب ملے گا جن لوگ اس سینے میں جلن رہتی ہے وہ چھوارے کے پانی کو کچھ دنوں اس کا سیون کریں اس سے ان کو بہت زیادہ آرام ملے گا اور ان کی سینے کی جلن ختم ہوگی ساتھی ساتھ شاریرک رپ سے کمجور اور پتلے لوگوں کے لیے چھوارہ کسی وردان سے کم نہیں ہے لیکن اگر موٹے ہیں تو اس کا سیون ساودھانی پروک کریں لیکن دبلے پتلے لوگوں کے لیے چھوارہ تو رامبان نسکہ ہے ساتھی ساتھ سردی زکام میں بہت زیادہ فائدہ مانے جو لوگ سردی زکام سے پریشان ہیں تو ایک گلاس دودھ میں پانچ چھوارے پانچ دانے کالے مرچ اور ایک دانہ الائشی ڈال کر اچھے طرح سے اُبالیں پھر اس میں اصلی گھی ڈال کر رات کو سیون کریں سردی زکام تورند آرام مل جائے گا یعنی کہ سردی زکام صاحب کو تورند آرام مل جائے گا ایک کے ساتھ جن لوگ کو دمے کی شکایت ہے تو دودھو چھوارے صبح شام چبا چبا کر کھائیں اس سے ان کے اندر کا کف جھڑ جائے گا اور ان کو دمے سے بہت زیادہ آسانی اور راحت ملے گی تو جن لوگ کو دمے کی شکایت ہے وہ دودھو چھوارے کا سیون صبح شام چبا چبا کر کھائیں ساتھی ساتھ چھوارے کی گھٹھلی کو پانی کے ساتھ پتھر میں گھیس لیں اس پیسٹ کو گھاؤ اور چوٹ پر لگانے سے جللی بھر جائے گی تو یہ چوٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے چھوارے کی گھٹھلی کو اچھی طرح سے پتھر پر گھیسیں اور اس پیسٹ کو گھاؤ والی جگہ پر لگانے سے بہت زیادہ گھاؤ بھرتا ہے اور جللی آرام ملے گا ساتھی ساتھ شگری پتھن کی سمسیہ سے پریشان لوگوں کے لیے تین مہینے تک چھوارے کا سیون کرنے سے کافی لاب ہو سکتا اس کے لیے روزانہ صبح خالی پیٹھ دو چھوارے ٹوپی سمیت یعنی کی اچھی طرح سے چھبا چھبا کر کھائیں دو سفتہ تا خوب چھبا چھبا کر کھائیں اور دیسرے سفتہ میں تین چھوارے کر دیں اور چوتے سفتہ میں چار چھوارے کر دیں شگری پتھن کی سمسیہ جڑ سے دور ہو جائے گی یعنی دو ہفتے تک دو دو چھوارے کھانا ہے دیسرے ہفتے میں تین چھوارے اور چوتے ہفتے میں چار چھوارے اس طرح چار ہفتہ آپ سیون کریں گے اس سے آپ کی شگری پتھن کی سمسیہ جڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو بہت زیادہ طاقت ملے گی دوستو شریر کے اندر کمجوری آنا فاسٹ فوڈ دنچریہ صحیح نہ ہونا پوری نین نہ لینا شریر پریشرم کھانے میں کمی اس کے لئے بہت کم ماترہ میں پانی پینا یہ سبکارن بند ساتھ جیسا تمباکوش شراب اور سگریٹ کا ادھیک سیون کرنا ادھیک ماترہ میں بھوزن کھانا یا آنیمیت بھوزن کھانا یا دیر راک تک جاگے رہنا یہ سارے سمسیہ بن سکتی ہے ہمارے شریر کی کمجور کرنے کو تو دوستو اگر آپ کا شریر کمجور ہے تو ان سارے سمسیہوں ختم کریں آسانی کے ساتھ چھوارے تو چھوارے کا سیون کریں اور جڑ سے اپنے روکوں کو دور کریں تو دوستو یہ تھے چھوارے کے فائدے جس کے سیون کرنے سے آپ کے شریر کے یہ یہ روک دور ہو سکتے ہیں جو نہ آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ آپ سے ویڈا لیتا ہوں آئے ہو آپ کو یہ جانگری بہت زیادہ اچھی لگی ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل فیڈنے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اسی طرح سے ہیلتھی اور پاورفل ویڈیو دیکھنے کے لیے پنے رہی ہمارے ساتھ دھنیواد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا آپ کو جو کچھ سجاؤں ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اپنے دوستو کروی مطر رشداروں میں تو دوستو نیکس ٹائم آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے گوڈ بائی